موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج پیر کا دن سولہ اگست اور سال دوہزار اکیس ہے ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ یا اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں افغانستان کا موسیقی افغان طالبان نے افغانستان کے دار الحکومت کابل کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور وہ صدارتی محل میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ سابق افغان صدر اشرف غنی اور نائب صدر امراللہ صاحل اقتدار چھوڑ کر تاجکستان چلے گئے ہیں جہاں سے وہ کسی اور ملک منتقل ہو جائیں گے اس حوالے سے اشرف غنی نے کہا ہے کہ انہوں نے خون خرابے سے بچنے کے لیے اقتدار چھوڑ دیا ہے دوسری طرف افغان مسالحتی کانسل کے چیرمن عبداللہ عبداللہ نے بھی اشرف غنی کے ملک چھوڑنے کی تصدیق کر دی ہے اور ساتھ ہی طالبان سے مذاکرات کے لیے کچھ وقت مان دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق ابتداء میں کابل میں جھڑپیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جن میں تقریباً چالی سفرہ زخمی ہو گئے ہیں طالبان ترجمان نے اپنے طالبان جنگ جنگ کو حکم دیا ہے کہ وہ نہ کسی کے گھر میں داخل ہوں اور نہ ہی کسی کو تنگ کریں اور مزید کہا ہے کہ کابل کی کچھ علاقوں میں داخلے سے افغان شہری خوف زدہ نہ ہوں ترجمان طالبان سحیل شاہی نے اعلان کیا ہے کہ طالبان افغانستان میں خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے اور وہ یقین دلاتے ہیں کہ افغان شہریوں کی جان و مال محفوظ ہے دوسری طرف سابق صدر حامد کرزئی نے اشرف غنی کے بعد افراد تفری اور بیچینی پر کابو پانے کے لیے تین رکنی رابطہ کاؤنسل بنا دی ہے جو پر امن انتقال اقتدار پر مذاکرات کریں گے اور اب پیشی خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں پنجگور کے علاقے گچک میں جوانتا کے مقام پر مسلح افراد نے کابوز پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ کو راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے حملے کے بعد کابوز پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد نے حملہ آوروں کو گھیرنے کی کوشش کی ہے تاہم حملہ آور فرار ہو گئے ہیں دوسری طرف ہرنائی کے علاقے زردالو کے مقام پر بھی کابوز پاکستانی فورسز کے گاڑی کو بارودی سروں کا نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا ہے گچک حملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے گچک میں جوانتا کے مقام پر کابوز پاکستانی فوج کے کواری پوسٹ کو راکٹوں اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس میں کابوز پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے جیند بلوچ کے مطابق حملے کے بعد حواس باختہ دشمن فوج کے اہلکاروں نے مختلف اطراف میں سیویلین آبادی کی جانب متعدد مارٹر گولے داغے اور علاقے کی ناکب بندی کر کے سرمچاروں کو محاصرے میں لینے کی کوشش کی تاہم وہ ناکام رہے مسلح آزادی پسند بلوچ تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے بلوچستان کے سنتی شہر حفظ چوکی میں پل کے ساتھ مینار پر قائم کابوز پاکستانی فوج کی چوکی کو خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس میں کابوز فوج کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف یونائٹڈ بلوچار میں کے ترجمان مرید بلوچ نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح بلوچ سرمچاروں نے کیج کے علاقے تنپ میں ہر کور عبدوی کی مقام پر قائم کابوز پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں کابوز پاکستانی فوج کے دو اہلکار ہلاک ہوئے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے شہید رضا جہانگیر بلوچ اور شہید امداد بجیر کی آٹھویں برسی پر انہیں خراجے تحسین پیش کی ہے اور کہا ہے کہ شہید رضا جہانگیر اور امداد بجیر مخلص اور کمیٹمنٹ سے بھرپور سیاسی جہدکار تھے جنہیں آٹھ سال قبل چودہ اگست کی صبح قاوز پاکستانی فوج نے جاریت کر کے شہید کر دیا انہوں نے کہا کہ امداد بجیر نے بی این ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا اور بلوچ نوجوانوں کو سیاسی شعور سے لیس کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہے دوسری طرف بلوچستان میں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد اور بلوچ نوجوانوں کی سیاسی جدوجہد کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن کے سامنے رضا جہانگیر جیسے باصلائیت نوجوان کی عادت ڈٹے رہے انہوں نے ہر تکلیف اور مسائب کا مقابلہ کر کے اپنی شہادت تک بلوچ سماج میں آزادی اور وطن دوستی کا پرچار کرتے رہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچ قومی جدوجہد میں رضا جہانگیر اور امداد بجیر کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیرزے بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر افغانستان کے صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان افغانستان میں خانہ جنگی کو فروغ دے رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان جو آگ افغانستان میں لگا رہا ہے یہ آگ ایک دن پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اس کی مسنوعی بنیادوں کو تباہ کر دے گی بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ نے اپنی ٹویٹر میں مزید کہا کہ بلوچ قوم کو مطمئن اور پر امن رہنا چاہیے اور بلوچ نوجوانوں کو جنگ آزادی کو مزید تیز کرنے پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ جنگ ہماری بقا کے لیے اور فتح ہماری ہوگی خوزدار کے علاقے زہری میں انٹر کالج کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سیف اللہ لوٹانی ولد حاجی راوت خان لوٹانی کو حلاق کر دیا جبکہ فائرنگ سے اس کا ساتھی علیاقت علی ولد امید علی لوٹانی شدی زخمی ہوا فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی مرکزی کال پر شہید حیات بلوچ کی برسی انتہائی عقیدت و احترام سے بلوچستان بھر میں منائی گئی اور ان کی یاد میں شمع روشن کی گئی اس سلسلے میں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن یو او بی یونٹ اور شال زون کی جانب سے بلوچستان یونیورسٹی میں تازیتی ریفرنس کا انکات کیا گیا جس میں طلبان شرکت کر کے شمع جلا کر شہید حیات بلوچ کو خراج عقیدت پیش کی جبکہ اسطاب محمد زون کی جانب سے بھی تازیتی ریفرنس منعقد ہوا جس میں تنظیم کے مرکزی جوئنٹ سیکریٹری غلام دستگیر بلوچ نے شرکت کی اسی طرح مستنگ اور طربت میں بھی حیات بلوچ کی یاد میں ریفرنس کا انکات ہوا طربت میں شہید حیات بلوچ کی آخری آرامگاہ پر جا کر فاتح خوانے بھی کی گئی ریفرنسز میں مقررین نے کہا کہ شہید حیات بلوچ کی برسی ہمیں بلوچستان پر ہونے والے جبر کی داستان یاد دلاتی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئرمن اصد اقبال بٹنے کراچی میں لال بخش رند کی یاد میں منعقد پروگرام کو سبوتاج کرنے کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان لال بخش رند مرہوم کی یاد میں لیاری کے حال میں منعقد کیے جانے والے پروگرام کو رینجرز کی طرف سے غیر قانونی طور پر بزوری طاقت روکنے حال کی انتظامی اور ڈیکروشن مہیا کرنے والے دکاندار کو گرفتار کرنے اور حال اور دکان کو سیل کرنے کی دھمکیاں دینے کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہے اصد اقبال بٹ نے کہا کہ لال بخش رند مارکسیزم لینانیزم کے استاد کے طور پر جانے جاتے تھے ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے وہ کبھی کسی ملک دشمن یا دہشت گرد گروہ سے منسلک نہیں رہے بلکہ ہمیشہ اپنا سیاسی کام آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دیتے رہے یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ بندوبست پاکستان سندھ کے مرکزی شہر کراچی کے علاقے موانچ گوٹ کے قریب ٹرک میں ہونے والے بم دماغے میں علاقتوں کی تعداد تیرہ ہو گئی ہے واضح رہے ابتے کے شام کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن کے علاقے موانچ گوٹ میں ابسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں سات کواتین اور چھ بچے نشانہ بنے دماغے میں علاق اپراد کی تعداد تیرہ ہو گئی ہے جبکہ سات اپراد سیول اسپتال میں زیرے علاج ہیں اطلاعات کے مطابق دماغہ ٹرک کے اندر ہوا اور بدقسمت کاندان لانڈی شیرپاو کالونی سے قرائے پر ٹرک لے کر شادی میں شرکت کے لیے بلدیا ٹاؤن آبداباد آیا ہوا تھا سندھ ہی کے زلہ ٹھٹا کے قبرستان میں تیرہ اگست کو سپردکاک کی گئی ایک کاتون کی لاش کی نامعلوم اپراد نے مبینہ طور پر بے عرمتی کی ہے اور لاش کتوں میں پینک کر پرار ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق وفات پانے والی کاتون کو تیرہ اگست کو ٹھٹا کے نوائی علاقے غلام اللہ میں واقع شاہ انایت قبرستان میں دپنایا گیا تھا علاقہ مکینوں نے کاتون کی لاش قبرستان کے قریب کت میں پڑی دیکھ کر ورسہ اور پولیس کو اطلاع دی کاتون کے ورسہ کا کہنا ہے کہ لڑکی کی لاش کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا میں لوئر دیر کے میدانی علاقے دارو جبگئی میں پولیس وین پر ریموٹ کنٹرول بم کی مدد سے عملہ کیا گیا ہے پولیس کے مطابق دماکے میں الیٹ فورس کے چار ایلکار زکمی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ الیٹ فورس کے ایلکار سرچ آپریشن کے لیے جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم کی مدد سے نشانہ بنایا گیا ترکی کے جنوب میں واقع پہاڑی علاقے میں آگ بجانے کی کاروائی میں مصروف روس کا ایک تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اس آجسے میں تیارے میں سوار تمام آٹھ اپراد علاق ہو گئے ہیں روس کی وزارت دپا نے اپتے کے روز اس آجسے کی تزدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ ترکی نے پائر پائٹنگ تیارے کو قرائے پر لے رکھا تھا اس نے بتایا ہے کہ بریپ بی ای دو سو تیارہ ترکی کے جنوبی صوبہ ادنا میں اترنے کی کوشش کے دوران میں گر کر تباہ ہوا ہے اس میں روسی پوچ کے پانچ ہیلکار اور تین ترک اپسر سوار تھے لبنان کے شمالی علاقے اککار میں اتوار کی صوبہ اندن کی ایک ٹینکر میں زوردار دماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم بیس اپراد علاق ہو گئے ہیں اس حوالے سے رپائی ادارے ریٹ کروس نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اس کی ٹیموں نے بیس لاشوں اور چیتر زکمیوں کو علاقے کے اسپتالوں میں پہنچا دیا ہے اس حوالے سے سابق وزیر آزم لبنان سعید عریری نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ اککار کی علاقتیں بیروت بندرگاہ کی علاقتوں سے مختلف نہیں اگر کوئی انسانیت کا اترام کرنے والی ریاست ہوتی تو اس گہر ذمہ داری پر صدر سے لے کر آخری عودے دار تک تمام ذمہ داران مصطفی ہو چکے ہوتے انہوں نے کہا کہ اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کیریبین ملک کیٹی میں سات آشر یا دو شدد کی زلزلے نے تباہی مچا دی ہے جس کے باعث تین سو چار اپراد علاق ہوئے ہیں جبکہ مکانہ توٹل اور اسکول سمیت متحد گر ملبے کا ڈیر بن گئے ہیں برطانوی قبر رسان ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایٹی کی سیول پروٹیکشن سرویس کا کہنا تھا کہ ابتدائی آداد و شمار کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں اب تک تین سو چار اپراد علاق جبکہ ایک آزار آٹھ سو سے زائد زکمی ہو چکے ہیں امریکی جیولوجیکل سروی کے مطابق سات آشر یا دو شدد کا زلزلہ دارالحکومت پورٹ اپ پرنس کے مغرب میں ایک سو پچاس کلومیٹر دور آیا جس کی گیرائی دس کلومیٹر تھی اور زلزلے کے بعد سلسلہ وار آپٹر شاکس بھی آتے رہے ایٹی کے نئے وزیر آزم ایریل اینری نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قطرناک زلزلے سے ملک کے مختلف علاقوں میں متحد علاقتیں ہوئیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستیں مراد بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی